کیونہ زدی آدمی نے اتحاق اچھا ہے اتحاق کیونہ وہی آدمی رستا ہے جس کے مند میں کوئی زد آگئی ہو کوئی بھی سنسطہ اگر سفل ہوئی ہے کوئی بھی انڈیویجول اگر سفل ہوا ہے کوئی بھی بڑا پریورتن آیا ہے اس کے لیے ایک آدمی کو اپنے مند میں زد لانے پڑتی ہے دشرت مانجی یہ بھی بڑی کٹنائی میں تھے جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں دشرت مانجی کی پتنی لیبر پین کے قارن وہ پہاڑ جو پچھپن کلومیٹر کا تھا اس کو پار نہیں کرا پائے اس کو ہسپتال نہیں لے کے جا پائے اس آدمی کو جد آگئی بائیس سال لگ گئے پچھپن کلومیٹر کا پہاڑ ایک چھینی اور ہتوڑا لے کے توڑ ڈالا ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گاندی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجے کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریجوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گاندی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تُو نہیں بیٹھ سکتا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی زد کے قارن ایک بیلیف سسٹم کے قارن یہ بیلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بیلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نور تیس کے ایشن گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو زد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو زد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک ابھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی زد کے قارن کرتے ہیں آرڈنری منٹالیٹی کے لوگ آرڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ بلیف سر آرڈنری آدمی کا سکتا ہے کئی کام ایسا کوئی ہندوستانی جو بھگستنگ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا اس کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی لکھ کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے قارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا زدی آدمی کو آج ایک زدی آدمی ایک زدی آدمی ہی کچھ بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے بلیف سسٹم جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا تیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیون نے بڑا سنگلشتہ پر اس نے ایک کام کیا اوپے باؤنس بیٹے اوپے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوشف ڈائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پہ ایک انٹرویو میں بول گیا تالیبان کی کیا اوقات ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو وہ رکوا دے ان کے پاس ادھکار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر تالیبانی اٹھا بس کو اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹ کے کندے میں آگئی اور چھوڑ جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی لڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنی اتحاس ابھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دن اتنی حمد آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو سفلتا کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے موسیقی